السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارے سطالب علموں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی مکمل بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے ہماری اسلامیت کی کتاب کا سبق نمبر دو جس کا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر سولہ جی تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس پیرے گراف کی بلند فانی کروں گی اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے ٹھیکے مکہ کے لوگ ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ بہت سے بتوں کو بھی پوچھتے تھے انہی سے دعائیں مانگتے انہی کے سامنے جھکتے اور انہی کے لیے جانوروں کو قربان کرتے مکہ کے لوگ بڑے ظالم تھے غریبوں اور یتیموں سے بہت برا سلوک کرتے تھے عورتوں کے ساتھ تو ان کا سلوک بہت ہی خراب تھا لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیتے اس کے علاوہ شراب پیتے جوا کھیلتے اور ایک دوسرے سے بہت لڑتے تھے دیکھا کیسے تھے مکہ کے لوگ ہم نے جیسے لاسٹ پیرے گراف میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کیا دیکھا تھا کیا پڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر اٹھانے کی سعادت دی گئی تھی ہے نا اور لڑائی بھی ٹل گئی تھی اور ہم نے اس پیرے گراف میں کیا پڑا کہ آگے کیا ہوا کہ مکہ کے لوگ ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ بہت سے بوتوں کو بھی پوچھتے تھے انہی سے دعائیں مانگتے انہی کے سامنے جھکتے اور انہی کے لئے جانوروں کو قربان کرتے مکہ کے لوگ بڑے ظالم تھے غریبوں اور یتیموں سے بہت برا سلوک کرتے تھے عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک بہت ہی خراب تھا لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیتے اس کے علاوہ وہ شراب پیتے جوا کھیلتے اور ایک دوسرے سے بہت لڑتے تھے یہ دیکھیں مکہ کے تمام لوگ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ بھتوں کو پوچھتے تھے انہی سے دعائیں کرتے تھے انہی کے آگے جھکتے تھے یہ تو کتنی غلط بات ہے نا ہمیں تو صرف اپنے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے ہیں نا اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور پتہ ہے مکہ کے لوگ اپنے جانوروں کو بھی قربان کر دیتے تھے ان کے لئے غریبوں پر عورتوں پر یتیموں پر مسکینوں پر بہت ظلم کرتے اور ہر جگہ جھگڑا فساد پھیلائے با تھا ہے نا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہوگا تو اس کے آگے کے لئے ہمیں نیکس کلاس میں پتہ چلے گا کہ اس کے آگے مکہ کے لوگوں نے کیا کیا ٹھیکے ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان پیراغراف کی بہت اچھے طریقے سے بلند خانی کرنی ہے ٹھیکے اور یاد بھی رکھنا ہے کہ اب تک ہم لوگ کیا کیا پڑھ چکے ہیں ٹھیکے اللہ حافظ